ہیلو فرینڈز بلکم ٹو وینا نیٹنگ آج دیکھیں ایک کلر میں بہت پیارا سا دیکھیں اوبرا ہوا پیٹرن لے کر آئی ہوں اور اسے آپ جنڈ سویٹر میں یا لیڈی سویٹر میں بچوں کے سویٹر میں کسی میں بھی ٹرائے کر سکتے ہیں بہت پیارا اور دیکھیں سندر سا بنائی کا ڈیزائن ہے بہت ہی اوبرا اوبرا آتا ہے اس طرح سے اس کے دیکھیں ٹری کی طرح ہی ہمارا ڈیزائن دکھائی دیتا ہے تو فرینڈز اس کو آپ کسی بھی پروجیکٹ میں ٹرائے کر سکتے ہیں اور ایک کلر میں ہمارا یہ پیٹرن بنتا ہے تو چلی فرینڈ اس ڈیزائن کو بناتے ہیں اور اس کے پندوں کا حساب لگا لیتے ہیں تو یہاں پر دیکھیں آپ کو اس ڈیزائن کو بنانے کیلئے چار کے ملٹیپل سے پندے لینے ہیں اور اس میں تین پندے ہمیں ایکسٹر رکھنے ہیں تو آپ کسی بھی پروجیکٹ میں اس ڈیزائن کو بنائیں چار کے ملٹیپل سے پندے ڈالیں تین پندے ایکسٹر رکھیں اور دیکھیں چھے سلائی کا ہمارا بنائی کا ڈیزائن ہے اور چھے سلائیاں بننے کے بعد ڈیزائن کی جگہ چینج ہوگی تو بارہ سلائی میں ہمارا ڈیزائن اتنا بن کر آئے گا یہاں سے اور یہاں تک تو چلی ویڈیو کو شروع کرتے ہیں اور ڈیزائن کو بنانا سیکھتے ہیں اور اس کے لئے میں نے یہاں پر ٹین نمبر کی لیڈر لی ہیں تو یہاں پر دیکھیں ڈیزائن کو بنانے کے لیے ہم نے چار کے ملٹیپل سے پندے لیے تین پندے اس میں ایکسٹر رکھیں تو دیکھیں چار آٹھ بارہ اور یہ ہمارے پندرہ پندے ہیں تو اب دھیان سے دیکھیں گا ڈیزائن کے پہلے سلائی کو دیکھیں تین پندے ہم اٹھے بنیں گے ایک پندہ سیدھا بنیں گے تو دیکھیں یہی چار پندے کا ڈیزائن ہم بار بار ریپیٹ کریں گے تین پندے اُلٹے ایک پندہ سیدھا تو دیکھیں تین پندے اُلٹے بنیں گے ایک پندہ سیدھا تین پندے اُلٹے ایک پندہ سیدھا تین پندے اُلٹے ایک پندہ اُلٹا تین پندے سیدھے ایک پندہ اُلٹا تین پندے سیدھے ایک پندہ اُلٹا تین پندے سیدھے تو دیکھیں اس لائے بھی ہماری کمپلیٹ ہو گئی آپ دیکھیں ہمارے ڈیزائن کی تین پندے اُلٹے بنیں گے اب دھاگہ پیچھے کریں گے اب دیکھیں یہ جو ہم سیدھا پندہ بنا رہے تھے اس میں سے ہم دیکھیں ایک پندے کے تین پندے بنائیں گے تو دیکھیں دھاگہ ایسے پندہ بننے کے بعد دیکھیں دھاگے کو ایک بار پھر سے ہم نیڈل پڑ لیں گے اور اس کو دوبارہ سے بنیں گے تو یہاں پر دیکھیں اس طرح ہماری یہ ایک پندے میں سے تین پندے بن جائیں گے اب پھر سے ہم یہاں پر دیکھیں تین پندے اُلٹے بنیں گے دھاگہ پیچھے کریں گے اس ایک پندے پر ہم تین پندے بنائیں گے تو ایک بار بنیں گے دھاگے کو ایسے نیڈل پڑ لیں گے پھر سے پندے کو بنیں گے اب تین پندے اُلٹے بنیں گے پھر سے دیکھیں اس پندے پر ہم تین پندے بنائیں گے ایک بار بنیں گے دھاگے کو نیڈل پڑ لیں گے پھر سے اس بھندے کو بنیں گے اور تین بھندے اُلٹے بنیں گے دیکھیں اس طرح سے اب اُلٹی سلائے کو بھی دھیان سے دیکھیں گا تین بھندے سیدھے بنیں گے دھاگہ اپنے سائیڈ لائیں گے اب یہ جو ہم نے تین بھندے بنائے تھے دیکھیں پہلے والے بھندے کو ہم بغیر بنا لیں گے اب سینٹر والے بھندے کو ہم اُلٹا بنیں گے اور یہ والا بھندہ بھی ہم بغیر بنا لیں گے یعنی کہ تین پندوں میں سے ہم نے پہلا پندہ بغیر بنا لیا ایک پندے کو الٹا بنا پھر سے پندے کو بغیر بنا لیا اب دھاگا پیچھے کریں گے تین پندے سیدھے بنیں گے دھاگا اپنے سائیڈ لائیں گے ایک پندہ بغیر بنا اتاریں گے ایک پندہ الٹا بنیں گے پھر سے ایک پندہ بغیر بنا اتاریں گے دھاگا پیچھے کریں گے تین پندے سیدھے بنیں گے دھاگا اپنے سائیڈ لائیں گے ایک پھندہ بغیر بنا اتاریں گے ایک پھندے کو الٹا بنایں گے ایک پھندہ بغیر بنا اتاریں گے دھاگا پیچھے کرتے ہوئے تین پھندے سیدھے بنایں گے تو دیکھیں سلائی کمپلیٹ ہو گئی اب سیدھی سلائی دیکھیں اب ہم یہاں پر دیکھیں دو پھندے الٹے بنایں گے دیکھیں اب دھاگا پیچھے کریں گے یہ جو ہم نے ایک پھندہ دیکھیں ایک پھندے میں سے تین پھندے بنایا تھے اس میں دیکھیں پہلے والے پندے کو اس اُلٹے والے پندے کے ساتھ ملاتے ہوئے دو کا ایک کر دیں گے اب سینٹر والا پندہ بنیں گے یہ دیکھیں اب اس والے پندے کو دیکھیں ہم اس طرح سے سامنے لے کر آئیں گے اور ایسے دو کا ایک کر دیں گے تو یعنی کہ جو پندے ہم نے یہاں پر بڑھائے تھے انہیں ہم یہاں پر کم کر دیں گے اب یہاں پر ہمارا ایک پندہ ہے سینٹر میں اُلٹا اس کو ہم اُلٹا بنیں گے اب پھر سے دیکھیں یہاں پر اس پندے کو اس اُلٹے والے پندے کے ساتھ ملاتے ہوئے دو کا ایک کریں گے ایک پندہ سیدھا بنیں گے اس پندے کو سامنے لائیں گے اور اُلٹے پندے کے ساتھ ملاتے ہوئے دو کا ایک کر دیں گے ایک پندہ اُلٹا بنیں گے پھر سے ہم یہاں پر دیکھیں دو پندوں کا ایک کریں گے ایک پندہ بنیں گے اس پندے کو سامنے لائیں گے دو کا ایک کریں گے ایک پندہ اُلٹا بنیں گے اور لاسٹ کا پندہ یہ بھی اُلٹا بونیں گے یعنی کہ دو پندے ہم نے یہاں پر اُلٹے بوننی ہے اب اُلٹے سلائی کو دھیان سے دیکھئے گا دیکھیں دو پندے سیدھے بونیں گے تین پندے اُلٹے بونیں گے ایک پندہ سیدھا بونیں گے تین پندے اُلٹے بونیں گے ایک پندہ سیدھا بونیں گے تین پندے اُلٹے بونیں گے دو پندے سیدھے بونیں گے دیکھیں تو یہاں پر اس طرح اچھا سلائی کا ہمارا دیکھیں دیزائن کمپلیٹ ہو گیا اب دیکھیں دیزائن کی جگہ چینج کریں گے تو یہ جو ہم نے اُلٹے پندے یہاں پر بنائے تھے اب ہم یہاں پر بنائیں گے تو اس کے لئے دیکھیں کیا کریں گے دیکھیں گے دیکھیں ایک پندہ اُلٹا بونیں گے ایک پندہ سیدھا بونیں گے اور یہ جو تین پندے سیدھے ہیں انہیں ہم تین پندوں کو اُلٹا بونیں گے ایک پندہ سیدھا بونیں گے تین پندے اُلٹے بونیں گے ایک پندہ سیدھا بنیں گے تین پندے اُلٹے بنیں گے ایک پندہ سیدھا بنیں گے اور ایک پندہ ہم اُلٹا بنیں گے اب اُلٹی سلائٹ جیسے پندے نظر آئیں گے ایسے ہی بناتے ہوئے کمپلیٹ کریں گے ایک پندہ سیدھا ایک پندہ اُلٹا تین پندے سیدھے ایک پندہ اُلٹا 3 پندے سیدھیں 1 پندہ اُلٹا 3 پندے سیدھیں 1 پندہ اُلٹا اور لاسٹ کا پندہ سیدھا بننیں گے تو اس سلاحہ کمپلیٹ ہو گئی اب سیدھی سلاحہ دیکھیں 1 پندہ اُلٹا بنیکی 1 پندہ سیدھا بنیکی 3 پندے اُلٹے بنیکی اب داغہ پیچھے کریں گے دیکھیں اس ایک پندے پر ہم تین پندے بنائیں گے تو ایک بار بنیں گے دھاگے کو ایسے نیڈل پر لیں گے پھر سے اس پندے کو بنیں گے یہ دیکھیں ایک پندے میں سمائے تین پندے بن گئے اب تین پندے اُلٹے بنیں گے پھر سے دھاگا پیچھے کریں گے اس ایک پندے پر تین پندے بنائیں گے ایک بار بنیں گے دھاگے کو ایسے نیڈل پر لیں گے پھر سے پندہ بنیں گے تین پندے اُلٹے بنیں گے ایک پندہ سیدھا اور لاسٹ کا پندہ اُلٹا گنتے ہوئے دیکھیں سلائی کو کمپلیٹ کر لیں گے اُلٹی سلائی دیکھیں ایک پندہ سیدھا ایک پندہ اُلٹا تین پندے سیدھے اب دھاگہ اپنے سائیڈ لائیں گے یہ پندہ بغیر گناہ اتاریں گے ایک پندہ اُلٹا گنیں گے ایک پندہ بغیر گناہ اتاریں گے دھاگہ پیچھے کریں گے تین پندے سیدھے دھاگا اپنے سائیڈ لائیں گے یہ پندہ بغیر بنا اتاریں گے ایک پندہ الٹا بنیں گے ایک پندہ بغیر بنا اتاریں گے تین پندے سیدھے ایک پندہ الٹا اور لاسٹ کا ایک پندہ سیدھا بنیں گے اب سیدھی سلائے دیکھیں ایک پندہ الٹا ایک پندہ سیدھا دو پندے الٹے دھاگا پیچھے کریں گے دیکھیں یہ والا پندہ اُلٹے پندے کے ساتھ ملاتے ہوئے دو کا ایک کریں گے ایک پندہ بنیں گے اس پندے کو سامنے لائیں گے اور اُلٹے پندے کے ساتھ ملاتے ہوئے دو کا ایک کریں گے ایک پندہ اُلٹا بنیں گے پھر سے یہاں پر دیکھیں دو پندوں کا ایک کریں گے ایک پندہ بنیں گے دو پندوں کا ایک کریں گے یہ دیکھیں اب دو پندے اُلٹے بنیں گے ایک پندہ سیدھا ایک پندہ اُلٹا اُلٹی سلائے جیسے پندے نظر آئیں گے ایسے بناتے ہوئے کمپلیٹ کریں گے ایک پندہ سیدھا ایک پندہ اُلٹا دو پندے دیکھیں سیدھے تین پندے اُلٹے ایک پندہ سیدھا تین پندے اُلٹے یہ دیکھیں ایک پندہ سیدھا اور ساری دو پندے سیدھے ایک پندہ اُلٹا اور لاسٹ کا ایک پندہ سیدھا گنیں گے تو دیکھیں سلائے کمپلیٹ ہو گئے اور اس طرح سے ہمارا دیکھیں یہ ڈیزائن بھی کمپلیٹ ہو گیا ہے دیکھیں ایسے اور جب ہم یہی بار بار ریپیٹ کریں گے تو دیکھیں ہمارا ڈیزائن کچھ اس طرح سے دکھائے دے گا تو دیکھیں جب ہم یہ بارہ سلائیاں پار بار ریپیٹ کریں گے تو ہمارا ڈیزائن اس طرح سے یہ دکھائی دے گا بہت ہی پیارا اور آسان سا بنائے کا ڈیزائن ہے بیگینرز بھی اس کو ایزیلی بنا سکتے ہیں تو آپ بھی اس کو ٹرائے کیجئے گا اور اپنا فیڈ بیک دیجئے گا کہ آپ کو کیسا لگا اگر آپ کو میرے ڈیزائن پسند آتے ہیں تو پلیس ویڈیو کو لائک و شیئر ضرور کریں کمنٹس کریں ملتے ہیں نیکس پروجیکٹ کے ساتھ اب تک کے لیے گوڈ بائی تھینک یو